بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیڈل ایکسائز ایکٹ 2005 کے چپٹر ون کی جس میں ہمارے پاس انٹرڈکشن ہے اور ڈیفینیشنز ہیں اس میں تمام ڈیفینیشنز میں کور کروں گا جو کہ انلینڈ ریوینیو انسپیکٹر کے لیے جو سلیبس میں یہ مست ہے اور اس میں سے تقریباً پندرہ سے بیس قوشنز لازمی آ سکتے ہیں ان ڈیفینیشنز میں سے تو ان ڈیفینیشنز کو آپ گھر سے پڑھیں گے تاکہ آگے والے جو سیکشنز ہیں وہ آپ کو پڑھنے میں آسان ہوں تو سیکشن ون تو پریلیمنری ہے جس میں ٹائٹل دیا گیا ہے کہ اس ایکٹ کا نام فیڈل ایکسائز ایکٹ 2005 ہے تو اس میں کوشن ایسے بن سکتا ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن ون اس کا نام کیا ہے اس ایکٹ کا نام کیا ہے فیڈل ایکسائز ایکٹ 2005 اور یہ کہاں پر ایکسٹینڈ کرتا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے کسی ایک صوبے کے لیے نہیں ہے تو اور اس کو کب انفورس کیا جائے گا یہ فرسٹ ڈی آف جولائی 2005 یعنی فرسٹ جولائی سے لے کر فرسٹ جولائی 2005 سے یہ انفورس ہو گیا تب سے یہ چل رہا ہے سیکنڈ میں اگر آ جائیں تو سیکنڈ میں ہیں ڈیفینیشنز ڈیفینیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ورڈ آگے کہاں ہی پر یوز ہوتا ہے ایکٹ میں تو اس کا مطلب کیا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے ایڈیوڈیکیٹنگ آتھاریٹی کی ایڈیوڈیکیشن کا مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنا ریزولف کرنا یا سیٹل کرنا اس کو کہتے ہیں ایڈیوڈیکیٹنگ یا ایڈیوڈیکیشن تو ایسی آتھاریٹی جو کسی مسئلے کو حل کرے یہ تو سیمپل سی ڈیفینیشن اب اس ڈیفینیشن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی آتھاریٹی جس کے پاس کوئی حکم جاری کرنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہو یعنی وہ کوئی آرڈر پاس کر سکے یا کوئی ڈیسیجن لے سکے تو ایسی آتھاریٹی میں جو ہے وہ بورڈ اور ایپلیٹ ٹرائیبینل شامل نہیں ہیں وہ ایپلیٹ ٹرائیبینل اور بورڈ اس سے الگ ہیں یہ ان سے الگ ہے اب وہ بورڈ اور ایپلیٹ ٹرائیبینل کیا ہے وہ آگے ہلیڈیفینیشن میں ہم دیکھ لیتے ہیں پھر سیکنڈ ڈیفینیشن ہے ایڈجسٹمنٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیوٹی یا ٹیکس کسی بھی بندے نے ان اشیاء پر ادا کیا ہو جو کوئی اور چیز بنانے کی کام آ رہی ہو یعنی ایسی چیز مثال کے طور پر ہم تمباکو لے لیں یا ایک ریپرز ہوتے ہیں کاغذ ہوتے ہیں ان سے کیا بنتی ہے سگرڈ بنتی ہے اور وہی چیزیں مل کر ایک نئی چیز بنا رہی ہیں تو جو نئی چیز پر جو ڈیوٹی واجب ہے اس پر تو اس میں سے وہ پیسے مائنس ہو جائیں گے یعنی اس نے پہلے ان چیزوں پر ٹیکس دے دیا اب وہی چیزیں ملا کر ایک نئی چیز بنائی تو اب دو بار ٹیکس تھوڑی دے گا ان پر کیونکہ اس کے کانسٹیچوینٹ انگریڈینٹس تو وہی ہیں تو اب وہ جو اس کے پاس پیسے مائنس ہو کے نئی جو ڈیوٹی اس کی ہوگی وہ پھر وہ دے گا تو اس طرح سے یہ چیزیں بنتی ہیں تو پھر آگے ہے تھرڈ ڈیفینیشن ہمارے پاس اپیلیٹ ٹرائبیونل اپیلیٹ ٹرائبیونل کا مطلب یہ ہے کہ اپیلیٹ ٹرائبیونل ان لینڈ ریوینیو اسٹیبلشٹ انڈر سیکشن ون تھرٹی آف انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک کے انڈر میں جو اپیلیٹ ٹرائبیونل کس کی ان لینڈ ریوینیو میں ان لینڈ ریوینیو میں بھئی ایک اپیلیٹ ٹرائبیونل انہوں نے بنا دی کہ ہاں بھئی یہ اس کے پاس آپ اپیل کر سکتے ہیں اپنے فیصلے سلجا سکتے ہیں تو وہی اپیلیٹ ٹرائبیونل جو ہے وہ اس میں بھی اس تحت اس ایکٹ کے تحت بھی وہی کام کرے گی چوتھے نمبر پہ ہے ہمارے پاس بورڈ بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو جو کہاں پر بنا وہ اسٹیبلشٹ انڈر سنٹرل بورڈ آف ریوینیو جو انیس سو چوبیس والے سنٹرل بورڈ آف ریوینیو ایکٹ کے انڈر میں جو بورڈ بنا تھا اسی کو کہتے ہیں اور ابھی جب یہ نیا والا بنا تھا دوہزار پانچ والا دوہزار سات والا تو اس کے تحت جو بورڈ بنے گا وہ بھی ایف بی آر اسی بورڈ کا نام ہے یعنی پہلے والے انڈر میں بھی تھا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو اور اس کے انڈر پہ جو بنا ہے نئے ایکٹ کے تحت تو وہ اس کو بھی ہم بورڈ کہیں گے سمپل ایف بی آر کو ہم بورڈ کہتے ہیں پھر فور اے میں ہے چیف کمیشنر چیف کمیشنر کا مطلب کیا ہے چیف کمیشنر انڈ ریوینیو اب ایف بی آر کا نہیں صرف انڈ ریوینیو کا چیف مینسٹر جو کس کے انڈر میں ہوتا ہے section 29 کے انڈر میں جو بنایا جاتا ہے کمیشنر کا بھی یہی مطلب ہے کمیشنر کا مطلب ہے کمیشنر انڈ ریوینیو ٹھیک ہے اس کو بھی section 29 کے انڈر appoint کیا جاتا ہے اب اس کے انڈر ایف بی آر کے نہیں ہورگے صرف انڈ ریوینیو کے ہورگے تو پھر ہے چھٹے نمبر پہ کنوینس کنوینس کا مطلب سمپلی تو یہ ہوتا ہے گاڑی ہوتی ہے جس سے کوئی چیز ہم آگے پیچھے لے کے جا سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے means of transport used for carrying goods اور پسنجر سچ از ویسل، ائرکرافت، ویکل، اینیمل ویسل کا مطلب ہوتا ہے شپ جو پانی میں چلتے ہیں سامان لے کر جاتے ہیں ائرکرافت کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں ویکل جو کوئی گاڑی ہوتی ہے ٹرک وغیرہ دوسرے ٹرالر وغیرہ یا چھوٹی گاڑیاں اور اینیمل وغیرہ جو کارٹ وغیرہ ہوتی ہے گدہ گاڑی ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کو یہ سب کو کنوینس کہیں گے ساتھویں نمبر پہ ہے default surcharge default surcharge کا مطلب سمپل مطلب تو یہ ہے کہ extra charges لگتے ہیں کسی کے اوپر tax لگتا ہے جو extra لگتا ہے یعنی section 8 کے مطابق اگر کوئی بندہ وقت پر tax ادا نہ کرتا تو اس کے اوپر 12% extra charges لگیں گے یہ section 8 کی جو بات کر رہا ہے section 8 میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ time پہ وہ نہیں دے گا تو اس کو اوپر extra charges لگیں گے پھر ہے distributor distributor کا مطلب ایسا بندہ جو کسی چیز بنانے والے کے سے خرید کر wholesaler کو پہنچا دے یا بیچے اس کو تو ایسے بندے کو کیا کہیں گے distributor کہیں گے آٹھ اے میں کیا کہہ رہا ہے ڈیو ڈیٹ اب یہ ڈیو ڈیٹ کس چیز کی ہے ڈیو ڈیٹ کا مطلب ہے section 4 کے مطابق جس مہینے میں return ہم نے file کرنا ہوتا ہے تو اس کے پندرہ دن بعد یعنی جون کا return جون تک return file کرنا ہے یا جولائی تو جولائی کی جو پندرہ تاریخ ہوگی وہ ڈیو 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 ڈیٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یا جو کوئی بھی ڈیٹ اگر board اس کو اب بولے کہ بھائی یہ ہے ڈیو ڈیٹ وہ دے دے وہ ڈیٹ تو اس کو ڈیو ڈیٹ ہم کہیں گے 8B میں کیا کہہ رہا ہے dutyable goods dutyable goods کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء جن پر sales tax یا first schedule میں dutyable goods کا مطلب ہے وہ تمام اشیاء جن پر first schedule میں duty واجب ہے سوائے ان چیز کے جن پر duty ماف کی یعنی first schedule میں یہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ items دیئے ہیں یہ جو list ہے ان کے اوپر duty لگے گی اور ان کے اوپر نہیں لگے گی اب وہ جن کے اوپر duty لگے گی وہ ہے dutyable goods پھر ہے dutyable supply dutyable supply کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشیاء جن پر tax یا duty واجب ہے یا لاغو ہے ان کی supply ان کو اگر ایک جگہ سے دوسری اگر بھیجیں گے تو اس میں سے ان میں وہ اشیاء شامل نہیں ہیں جن پر tax ماف کیا گیا ہے duty ماف کیا ہے وہ ہی پہلے والے طرح کی بات dutyable supply وہ ہی ہوں گے جن کے اوپر duty لگے گی dutyable goods کی اگر supply کریں گے تو وہ dutyable supply ہو جائے گی ٹھیک ہے جن کے اوپر duty پہلے سے نہیں ہے تو وہ اگر transfer کریں گے یا supply کریں گے تو اس کے اوپر اس کو نہیں کہیں گے dutyable supply پھر ہیں dutyable services dutyable services کا مطلب یہ ہے کہ تمام services جن کے اوپر duty لاغو ہے first schedule کے مطابق services کا مطلب میں نے پہلے acts میں بھی clear کیا ہے services کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سہولت اگر کوئی بندہ کسی کو فراہم کرتا ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے تو یہ ایک service ہے انجینئر ہے تو یہ ایک service ہے hospital ایک service ہے تو state کی طرف سے جتنے بھی ادارے بنائے گئے ہیں وہ ایک service ہے وہ ہمیں service provide کرتے ہیں یہ جتنی بھی franchises وغیرہ ہیں یا telecom کے ادارے ہیں ہم internet کسی سے لیتے ہیں تو وہ ایک service ہے وہ ہمیں service provide کر رہے ہیں تو وہ چیزیں بیج نہیں رہے وہ service ہمیں provide کر رہے ہم اس کو utilize کر کے اب وہ جو dutyable services کونسی ہیں وہ اس میں mention ہوگا کہ یہ یہ service جو ہے اس کے اوپر duty لگے گی تو first schedule کے مطابق تو ان کو ہم کہتے ہیں dutyable services تو definition یہ یہ کہ first schedule کے مطابق جن اشیاء پر یا جن services پر duty ہے ان کو dutyable service کہتے ہیں بس اس سے زیادہ detail میں آپ نے نہیں جانا پھر section 9 کے مطابق sub section 9 کے مطابق duty duty کا مطلب کیا ہے duty کا مطلب ہے ایسی رقم یا text جو ایک اس act کے مطابق ادا کرنی ہو اس میں default surcharge اور zero rate پر ادا کی گئی duty بھی شامل ہوگی duty کا مطلب یہ ہے کہ text جو ہم جمع کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس act کے مطابق تو اب اس میں اگر text میں آپ late کریں گے تو اس پر جو default surcharge لگے گے یعنی آپ کے پاس جو جو مانہ لگے گا یا جو آپ کے اوپر surcharge لگے گا ٹھیک ہے ایکسٹرہ منی لگے گی وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا پھر ہے 9A duty due ایسا text جو ایک مہینے میں services یا آشیا مہیا کرنے پر لگے یعنی آپ ایک مہینے کے اندر اندر جو لگاتے ہیں services آپ دے رہے ہیں یا چیزیں بیج رہے ہیں تو اس کے اوپر جو text لگے گا تو اس کو کیا کہتے ہیں duty due پھر ہے establishment establishment کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فرم کوئی بھی چھوٹی company یا کچھ لوگوں نے مل کر ایک association بنا لی ہے یا ایک individual تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو establishment کہتے ہیں پھر ہے جناب 11 میں factory factory کا مطلب ایسی جگہ جہاں اشیاں بنائی جا رہی ہو یا کوئی ایسا عمل ہو جو کوئی چیز بنانے کے لیے ضروری ہو یعنی نئی چیز ضروری ہے اور ایسی جگہ کو کیا کہیں گے factory کہیں گے جہاں پر یہ سارا کام ہو رہا ہو پھر 12 میں کہہ رہا ہے officer of inland revenue یعنی کوئی بھی شخص جس کو section 29 کے مطابق board نے inland revenue کے officer کے طور پر بھرتی کیا ہو ٹھیک ہے جیسے inland revenue کے officers کے پاس power دیے گئے and revenue پھر 12 میں franchise franchise کا مطلب یہ ہے کہ ایسی authority جو franchisor ایک franchisor کو دی یعنی franchisor کون ہوتا ہے کہ جسے مثال کے طور پر یہاں پر ہیں بڑے جس نے بھی brands ہوتے ہیں آپ nike لے لیں jidas لے لیں یا دوسرے جتنے بھی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں خود تو اپنی factory ہر جگہ پہ نہیں لگاتے جب mcnonald ہیں kfc ہیں تو ان کی franchises ہوتی ہیں تو مcnonald کا honor ہے وہ franchisor ہے اب وہ آگے جس کو دیتا ہے local بندے جو خریدتے ہیں اس سے تو وہ کیا ہے franchise ہیں تو پھر وہ contract یا دوسرے طریقے سے ہو سکتی مہینے کے سال کے ہم آپ کو اتنے charges دیں گے ٹھیک ہے وہ جو اس کا honor ہے اس کو دیں گے اور یہ جو باقی profit ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے جو بندہ اس کو رنگ کر رہا ہے جو local بندہ ہوتا ہے تو اب جس کے ذریعے franchisor کوئی بنا بیچ یا کچھ fee اور royalty اس کو دے گا سال انہ یا جتنی بھی وہ تیع کریں گے اس contract میں تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں فرنچائز کہتے ہیں اب اس میں trade mark service mark trade name logo brand name بھی ہو سکتا ہے یا نہیں یعنی جو مکڈالل کا logo ہے یا مکڈالل کے brand name ساری چیز اس میں وہ لے لے گا اب کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف franchise دیتے ہیں باقی یہ لوگ اپنے اس میں لگاتے ہیں تو یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کونٹریکٹ میں ہو گا تو ٹھیک ہے ورنہ وہ غیر کانون ہو گا اس کو سو کر سکتا ہے جو فرنچائز ہے تو یہ تھا فرنچائز کا مطلب پھر تھرٹین میں آئیں ہمارے پاس تھرٹین میں ہے گوڈز گوڈز کا مطلب ایسی اشیا جن پر ایک سائز جوٹی لاغو ہو یا جو فرس شیڈیول میں دی گئی ہوں ایسی چیزوں کو گوڈز کہتے ہیں اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو ٹیکس فری علاقے سے ٹیکس والے علاقے میں لائی جائیں یا نہیں یا استعمال کی جائیں تو اس میں کیا مطلب ہے وہ چیزیں جو ٹیکس فری علاقے سے یعنی اگر آگے ٹیکس فری علاقہ بتایا گیا ہے کہ ایسے آزاد کشمیر ہے یا میں تو وہ اس کے اوپر بھی جو وہ بھی اس ہی میں آجاتی ہیں تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں جو ہے وہ ان کے اوپر بھی ڈیوٹی لاغو ہوگی تو اس کو ہم گوڈز کہیں گے پھر چودھوے میں گوڈز انشورنس گوڈز انشورنس کا مطلب یہ ہے کہ ان انشورنس یعنی آگ وغیرہ سے یا دوسرے سمندر میں جاتی ہیں تو وہ پر پائرٹس ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو لوٹ بھی لیتے ہیں تو ان سے یا کوئی بھی ایکس ہوجاتا ہے اس طرح کی انشورنس ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں گوڈز انشورنس سامان کی انشورنس پھر ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ ایمپورٹ ایکسپورٹ مطلب یہی ہے کہ ملک اندر جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو ایمپورٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ملک سے باہر جو جا رہی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہ سی کے تھرو جائیں زمینی راستے کے تھرو جائیں یا ایر کے تھرو جائیں تو ان کو کیا کہیں گے ایمپورٹ ایکسپورٹ کی باہر کا مطلب یہ ہے کراچی انٹر بینک آفر ریٹ پری ویلی ایک فائننشل ایر چار کورٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین تین مہینے کا ایک کورٹر ہوتا ہے تو بارہ مہینے آپ سمجھ لیں تو چار کورٹر ہوتے ہیں تو ہر کورٹر کے پہلے دن پر جو کراچی انٹر بینک کا ریٹ ہو گا اس کو کیا کہیں گے ہم کبر کہتے ہیں پھر آگے سولوے نمبر پہ ہے مینیو فیکچر مینیو فیکچر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا طریقہ اے میں کہہ رہا ہے ایسا طریقہ جو کسی بھی چیز کو بنانے میں کام مینیو فیکچر مثال کے طور پر ایک پین بنانا ہے تو اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں مینیو فیکچر بی میں کہہ رہا ہے کہ کسی بھی چیز کو دوبارہ بنانے یا پیکنگ کرنے جیسے کہ سگرٹ بنانا ہے سگار بائرس جو ہے اور اس کے لوا پائپ اور ہکا بنانے کا جو طریقہ ہے اس کو یعنی کسی بھی چیز کو دوبارہ بنانا ہے یا پیک کرنا ہے اس کو بھی مینیو فیکچر گئیں گے پھر آگے دے رہا ہے مینیو فیکچر کا مطلب یہ دیکھیں یہ لائن میں دیکھ سکتے ہیں کہ مینیو فیکچر شل بی کنسٹرکٹیڈ اکارڈن شل انکلیوڈ مینیو فیکچر کی ریفنیشن اب یہاں دیکھتے ہیں اس میں اینی پرسن یعنی ایسا بندہ جو چیزیں بنانے کیلئے تنخواہ دار ملازم رکھے مینیو فیکچر کس کو کہیں گے جس کے پاس ملازم بندے ہوں آگے رکھے ہوئے چیزیں بنانے کے لئے سیکنڈ میں یا وہ خود کوئی چیز بیچنے کی نیت سے تیار کر رہا یا یا تو دوسروں سے بنوار رہا ہے یا وہ خود بھی بنا رہا ہے مقصد اس کا کیا ہے ہو بھی نہیں ہے یا وہ شوق سے نہیں کر رہا اس کا مقصد یہ کہ آگے وہ چیزوں کو بیچے گا تو ایسے بندے کو کیا کہیں گے مینی فیکچر اب سی میں پھر مینی فیکچر کی ڈیفینیشن کو آگے کنٹینیو کر رہا جیسے بی ہم نے اوپر دیکھا یہ ایک دو جو ہیں وہ مینی فیکچر کی ڈیفینیشن آگئی یہ پھر سی میں مینی فیکچر کی ڈیفینیشن ہے کسی بندے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بھی مینی فیکچر کہتے ہیں پھر آ جاتے ہیں سکسٹین اے بر نون فنڈ بینکنگ سرویسز نون فنڈ بینکنگ سرویسز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بینک ایسی سرویس دے رہا ہو جس پر وہ سود نہ ہو جس پر کوئی بھی سود نہ ہو لیکن اس کا مقصد کمیشن یا فی یا چارجز ہو مطلب ایسی سرویس بینک کوئی دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی سود تو نہیں ہے لیکن کیا ہے اس کے اوپر کوئی فیس ہے معمولی فیس ہوگی یا کوئی چارجز اس کے اوپر لے رہا ہے بس ٹیکس نہیں ہے سوری کرے گا وہ چلتا رہتا ہے اس میں یہ فرق ہے پھر اگر سیونٹین میں بات کرے نون ٹیریف ایریہ میں جیسے نوردرن ایڈیاز ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نوردرن ٹیکس ایڈیاز کو آگے جا کے دیکھیں گے جیسے آزاد جمہو کشمیر نہیں لگے گا پھر ہے ایٹین میں پرسن پرسن کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی بھی کمپنی اسوسییشن باڈی آف انڈویجوال ٹھیک ہے یا پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ سب کو کیا کہیں گے پرسن کہیں گے اس کوئی بھی اسوسییشن ہے یا کچھ لوگوں نے مل کے باڈی بنائی ہو گیا تو اس کو کہیں گے ہم پرسن انیس میں ہے پرسکرائیب پرسکرائیب کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹ میں جو چیز پہلے سے بول دی گئی ٹھیک ہے یعنی لکھ دی گئی مینشن کر دی لب ہے وہ پہلے سے تیہ کر دیا اس کو کہتے ہیں پھر نائنٹین اے میں ہے پروپٹی ڈیویلپرز اور پروموٹرز یعنی جو زمین خرید کر رہا ہو یا پھر ٹھکے پر لے کر اس پر رہائشی یا کمرشل منصوبے بنا رہا ہو کس گھر سے بیچنے کی گھر سے یعنی وہ ایک زمین لے رہا پھر وہ خرید کر لے یا لیز پر لے لیز کا آپ پتہ ہے کیا ہوتا ہے تو اس پر رہائشی یا کمرشل منصوب بہر کمرشل دکانیں وغیرہ پلازاز شاپنگ مال اس طرح کے بنا رہا ہے بیچنے گھر سے تو اس کو کہتے ہیں پروپٹی ریجسٹرد ہو یعنی ایسا بندہ یا ایسی آپ پرسن دیکھیں صرف بندہ نہیں اس میں اوپر ہم نے بات کی تھی پروپنی ہو سکتی پروپنی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ اسوسییشن ساری کچھ چیزیں ہوتی تو ایسی انٹیٹی جو کے بورڈ سے ریجسٹرد ہو یعنی ٹیکس پیر ہو وہ کمپنی ٹیکس پی کر رہی ہو تو ایسے کو کہیں گے ریجسٹرد پرسن تو اگر وہ ریجسٹرد نہیں ہوگا تو اس کو سارے حوائدے سے محروم ہوگا جو کہ بورڈ اسے الو کرے گا یعنی کچھ چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں نا کون کی ریجسٹرد پرسن کے الاوہ کسی کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے پھر آگے ہمارے پاس ہے سیل پرچیز سیل پرچیز کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں کی ایوز کسی بھی چیز کو ایک مالک سے دوسرے مالک کو یا کوئی سرویس ایک بندہ دوسرے کو فرام کر رہا اس کو کیا کہتے ہیں سیل پرچیز تو یہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے پھر ہے سیل ٹیکس موڈ یعنی جس طرح سے سیکشن 3 کس کا سیل ایکٹ میں سیل ایکٹ کے سیکشن 3 میں جس طریقے سے جس فارمیٹ سے ٹیکس کلیکٹ اور پے ہو رہا ہے جو اس میں طریقہ مینشن ہے اسی طرح ایکس سائز جوٹی کو بھی کلیکٹ اور پے کی جائے گی اس میں یہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں کیا کہہ رہا ہے مطلب پھر یہاں پر ضروری تبدیلیاں ہوں گی سیل ایکٹ میں یہ بات ہے لیکن ہم اس کو اس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں لاغو ہوں گی باقی جو موڈ ہے طریقہ جو ہے وہ ہی ہے جو اس میں سیکشن 3 میں کہا گیا ہے سیل سٹیکس کے ٹھیک ہے یہ کلیکٹ کرتے وقت یہ مائن ہوگا کہ جس طرح سے سیل سٹیک کریں اس طرح سائز بھی کلیکٹ ہوگی آگے ہے شیڈیول شیڈیول کا مطلب ہے شیڈیول اپینڈ ٹو دیس شیڈیول نیچے جو دیئے گئے ہیں ایک دو تین شیڈیول 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 وہ ان کا مطلب ہے شیڈیول کا مطلب ہے پھر ٹونٹی ٹری میں سرویس سرویس کا جاری ہو یا ختم ہو چکی ہو یعنی ایسی سرویس یا فیسیلیٹیز فیسیلیٹیز کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں ہسپیٹل بغیرہ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں تو یہ سٹیٹ کی طرف سے ہمارے فیسیلیٹی ہے اور یوٹیلیٹیز یوٹیلیٹیز مطلب یہ ہے جیسے ہم پانی یوز کرتے ہیں بجلی یوز کرتے ہیں گیس یوز کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہیں یوٹیلیٹیز تو سرویسیز تو ہم نے پہلے بات کر لی جیسے دوسری سرویسیز ہمیں پروائیڈ ہوتی ہیں تو ایسی سرویسیز جن کو ٹیکس لاغو ہو ان کو فرس چیڈیول میں مینشن کیا گیا ہے اب سپلائے سپلائے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کا بیچنا لیز پر دینا یا جو ہے وہ ان چیزوں سے آری ہو جانا یعنی ہم نے یہ چیز دے دی کسی اور کو تو میں اس سے آری ہو گیا ہوں اور سب وہ خرید و فروقت جو جن نے جن کا ذکر کیا گیا ہے سب کی خرید و فروقت کو سپلائے کہتے ہیں جن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کسی کو بھیج رہا ہے تو اس کو کیا کہیں سپلائے کہتے ہیں پھر ہے تیریفیریا تیریفیریا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایریا اوپر ہم نے دیکھا جیسے آزاد جمہ کشمیر اور نوڈرن علاقے جہاں پر ٹیکس نہیں ہے تو ان کو نون تیریفیریا کہیں گے ان کے علاوہ جو بھی ایریا ہیں ان کو تیریفیریا جیسے سندھ پنجاب بلوچستان کے پی کے اسلام آباد یہ یہ سارے تیریفیریا کہلاتے ہیں ایسا تمباکو جو سگرٹ بنانے کیلئے کام آئے یعنی جو پتوں کو پیس کر تیار کیا جائے یعنی پتوں کو پیس کر اور ان کو ٹریٹ کر کے جو چیز پھر بارک بارک بنا لیتے ہیں تمباکو اس کو کہتے ہیں کیا unmanufactured tobacco پھر اس کو تھوڑا سا اور کر کے تھوڑا سا فیٹل ایکسائز ایکٹ فیٹل ایکسائز ایکٹ سیکشن 42 میں ویسل بلور کی ڈیفینیشن دی گئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ سکرین پر بھی آپ کو ویسل بلور کے ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے تو یعنی جو بندہ کسی بھی چوری یا اس کے خلاف اور اپنی خرید وفروخت کے ساتھ دوسروں کا سممان بھی سٹور کرے تاکہ پھر وہ اس کو بیج سکے ایسے بندے کو کیا کہیں گے ہم ہول سیلر کہیں پھر ہے زیرو ریٹیڈ زیرو ریٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ زیرو فیصد ریٹ پر جو ڈیوٹی یا ٹیکس اور اس کے بعد جو والا جو چپٹر ہے وہ میں نیکس اس میں کروں گا چپٹر ٹو سے چپٹر تھری اور فور آلریڈی ہم کر چکے ہیں وہ ویڈیو بھی آپ اس ویڈیو کے آخر میں یہ نظر آ رہی ہوں گی آپ کو سکرین کے اوپر تو ان کو بھی دیکھیں اور اگر آپ کوئی کوششن ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو ان نیکس ویڈیو میں ہم اس کو بھی کبر کریں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس سے لائک کریں اس کو دوسروں سے شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوسروں v v م ان ان موسیقی